ویلکم بیک ونس اگن خواتین کا عالم ایدن اور اس حوالے سے ہم ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کریں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے صرف پینرز اٹھا لینے سے نعرے لگا لینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عملی طور پر ان پر بات نہ کی جائے اور کام نہ کیا گئے آج ہم بات کریں گے سپیسیفیکلی گھرے لو تشدد کے حوالے سے پاکستان نے گھرے لو تشدد ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بہت عام مسئلہ ہے خواتین اکثر گھرے لو تشدد کا شکار ہوتی ہے کچھ نہیں بولتی خاموش رہتی ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تشدد کا وطلب جسم کو زخمی کرنا ہے اس میں جسمانی جذباتی جنسی تشدد شامل ہوتا ہے ڈومیسٹک وائلنس پر بات کرنے کے لئے اس وقت سماجی کارکن ساری بڑھنی صاحب مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں شاملے گفتگو کرتا السلام علیکم ساری بھی بڑھ مارننگ کیسے ہم ہونے پہلے تو بڑا اچھا آپ کا ترکی کا وزر تھا ہم ڈیلی بیسس پر آپ سے بات کرتے رہے بڑی خوشی ہوئی ہمیں آپ کو وہاں پر دیکھیں ساری بھر ڈومیسٹک وائلنس سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیسیکلی ہے کیا بلکل یہی میں بھی چاہتا ہوں کہ آج پوچھیں اپنی قوم سے کہ بھائی یہ صرف شہر تھوڑی ہے آپ سمجھ رہے ہیں شہر نے مار دیا شہر نے ظلم کر دیا اور شہر کا بھی ظلم اور ستم اگر آپ میری نگہ سے دیکھیں تو وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اس کے گھر میں ظلم ہے وہ پیچھے کی طرف پلٹ نہیں پا رہی وہ پیچھے سے تحفظ لے نہیں پا رہی جس کی بھی ایسے وہ شہر کا ظلم سہر رہی ہے تو اگر ہم اپنی بہن بیٹیوں کو اور ایک انسان ہونے کے ناتے بھی اگر ہم بچوں کی سروں پر ہاتھ رکھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم کسی بھی چیز کو ختم ہو جائے گا لیکن اس لیویل پر ضرور آ جائے گا کہ ہماری ڈسکوشن سے وہ نکل جائے گا بہتری معاشرے میں آ جائے گی اب یہ کل میرے پاس ایک بچی تھی اس کو اس کا جو ظلم ہوا ہے وہ کوئی تصور نہیں کر سکتا سگے بھائی نے چوریوں سے اور ہتوڑوں سے انہیں نشہ دے کے میاں بی بی کو صرف محبت کی شادی کر لی تھی انہوں نے اس کی سزا دی جبکہ باپ بھی مان گیا پیسے لے کر کے ہوتا ہے پیسے لیتے ہیں بیٹی کے تو وہ پیسے لے کر کے مان گیا لیکن بھائی صاحب کیتنی عزت تھی کہ انہوں نے بہن کو بری طریقے سے چھوڑیا ہو تو اللہ نے اس کو زندگی دے دی میاں اس کا مر گیا بہن بج گئی پوری گردن کٹی بھی آنکھ ضائع ہوئی بھی انگلی اس کی ایک کٹی بھی پورے جسم پیڑ سر سارا توڑی اس مارا تو اب آپ دیکھیں ادھر کس نے ظلم کیا ایک بھائی نے سگے بھائی سگے بھائی نے اور دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تو ہمارے ہی جو وائلنس ہے نا اس کی کوئی وہ کرائٹیریا نہیں ہے ہمارے ہی اگر جب بھی وائلنس کی بات آتی ہے عورت پتہ شردود کے حوالے سے کوئی بات سننے میں آتی ہے تو فوراں جو تاثر جہینے وہ میاں کی طرف جاتا ہے کہ میاں نے بارا پیدا ہے اکثر میاں پریشان ہوتے ہیں اپنی بیوی کے لیے کہ میں اس کو اس کے گھر والوں سے کیسے بچاؤں ایسے گھر والی ہوتے ہیں تو عورت پر تشدد ہے ظلم ہے اور وجہ کیا ہے وجہ یہ نہیں ہے کہ ہماری طاقت بہت ہے ہم میں حمد بہت ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قانون اور نظام نہیں ہے قانون اور نظام اس لیے نہیں ہے قانون تو ہے وہ کتاب کے اندر بند موجود ہے نظام اس لیے ساتھ کہہ رہا ہوں گا اگر اس کا نظام ہو تو کتاب کھلے گی عمل ہوگا سزا ہوگی اور غریب جائے کہاں جس کی میں بات بتا رہا ہوں اس کا بھائی اس کی بیٹی جو تھی اس کو اغوا کر کے لے گیا تھا یعنی اپنی بھانجی کو بھانجی کو اور اس کو بھی بلیک میل کر رہا تھا تو اب وہ کہاں جاتی پتہ نہیں سات مہینے کتنے مہینے کے بعد کسی نے ہمارا بتایا غریب تھی اس کو کوئی علم نہیں تھا ان چیزوں کا ہم تک کے پہنچی اور پندرہ دن میں جب قانون کا دروازہ کھولا گیا اس کتاب کو بند کتاب کو کھولا گیا تو وہ ایس پی ایس ایس پی نے وہاں کے جو علاقے کے ریکبر کر کے بچی لا کر کے دی اب وہ بھی مفرور ہے بھائی اس کا اس کو بھی انشاءاللہ کوشش کر رہی ہے پولس کے جلدی اریش کر لے مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہ قانون ہے نہیں اگر قانون ہے تو وہ طاقت میں ہیں پیسے میں ہیں آپ کے پاس اگر ان دو چیزوں میں کوئی چیز موجود ہے پھر وہ لڑکی ہے لڑکا ہے بچہ ہے پھر وہ کامیاب ہے لیکن اگر طاقت اور پیسہ نہیں ہے تو آپ سمجھیں پھر آپ جینٹس ہیں یا لیڈیز ہیں پھر ایکول ہی آپ کوئی وقت میں ہے نا پھر آپ ایکزیکٹلی تو ہمارے ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس میں لوگوں کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا غیر ضروری سوشل میڈیا پہ چیزیں چالے ہوتے ہیں یا معاشرتی طور پہ بھی ہم ایسی چیزوں میں کیوں نہیں بڑھتے جن علاقوں میں ایسا ظلم ہوتا ہے اس علاقے کے لوگ کیوں نہیں نکلتے اس کے رشتہ دار کیوں نہیں نکلتے ایک بھائی اگر اس مزاج کا تھا تو پورا خانان تو اس مزاج کا نہیں ہوگا نا کیوں نہیں نکلے وہ لوگ کیوں عورت کے لئے جو ہے نا آنکھیں بن کر لیتے ہیں یا کسی بھی میں تو یہ بھی نہیں کہا عورت مرد کبھیں میرے نگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے میں کہتا ہوں ہمارے یہ جو ظلم ہے وہ کمزور کے ساتھ ہے اب وہ کہیں مرد کمزور ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہیں عورت کمزور ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جو طاقت میں اس کے ساتھ سارے چلنے والے لیکن سب کو پتا ہے اس کے پاس پیسہ ہے پار ہے کسی بھی حوالے سے اگر وہ مضبوط ہیں ہم کیا بولیں گھر کے رشتے آپ کے وہ بھی اسی سے چلتے ہیں کہ میرے بھائی کے پاس یا میری بہن کے پاس کس کے پاس طاقت ہے فائننشلی طور پر تعلقات کے طور پر تو سارے بھائی بہن اس سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں اور جو کمزور ہوتا ہے بیچارہ جس کو واقعی محبت کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ٹھکرا کے پھینکا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ہمیں اپنا معنی بدلنا ہے ہم کسی ظلم کو روک نہیں سکتے پر اس کے خلاف کھڑی ضرور ہو سکتے ہیں اس مظلوم کو مضبوط بہت کر سکتے ہیں جب وہ مظلوم مضبوط ہو جائے گا تو ظلم آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے لیکن دیکھیں سارے بھائی اس میں بڑا ضروری ہے آواز اٹھانا بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے بھلے آپ کا شوہر آپ پر ظلم نہیں کرا کہیں پر سسر ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہیں پر آپ کے دیور ظلم کرتے ہیں کہیں پر جیٹ کرتے ہیں لیکن ہمارے خواتین آواز نہیں اٹھاتی ہیں دیکھیں نہیں خواتین اٹھاتی بھی ہیں تو وہ بیچاری بری بھی بن جاتی ہے پھر یہ اس میں تھوڑا سانہ میرا بھی وہ ہے اب میاں ہے بیوی سے اچھا ہے بیوی سے پوچھوں کہہ رہی ہے کہ میاں بہت اچھا ہے میرے دیور ایسا ہے یا جیٹ ایسا ہے یا ساسوس ایسا ہے اب وہ کیا کرے وہی بات آتی ہے نا اس کے تو ماں باپ بھائی بہن ہیں یہ خاندان کے لوگوں کو چاہیے وہ کھڑے ہوں کہ بھئی اس بچی پر ظلم کی میاں نہیں بولے وہ لوگ کھڑے ہوں علاقے کے لوگ کھڑے ہوں لیکن کوئی بھی آگے نہیں آتا کوئی بھی نہیں پوچھتا اس کو جو ہے وہ فیملی میٹرز کہہ کر کہ اگنور کر دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ ایک بڑا تماشا نہ بن جائے کوئی جانی مالی بڑے طور پر نقصان نہ ہو جائے تو ہم اگر وقت پہ اکل ہیں ابھی مجھے یاد نہیں کوئی ایک سوشل میڈیا پہ کچھ دن پہلے کی بات ہے بہت چیز وائرل ہوئی تو اس کے خلاف کاربائی ہوئی تو اگر ہم سوشل میڈیا پہ آج کل اتنا زبردست وہ ریسپانس ہانا شروع ہو جاتا ہے آپ کو کسی تعلق کی ضرورت نہیں کہ آپ کو ٹی وی پہ تعلق ہونا چاہیے ریڈیو پہ تعلق ہونا چاہیے آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہیں سوشل میڈیا ہے آپ اس کو اچھا یوز کریں لوگوں کو کردار کشی کے لیے نہیں یوز کریں بچیوں کی تصویریں وائرل کرنے کے لیے آوازیں وائرل کرنے اس کو اچھے مد میں یوز کریں تاکہ ہم ایک ہو کر کے اس کو سپورٹ کریں اس کی سپورٹ میں کھڑے ہوں لیکن ہم میں سے کوئی بھی سچ پوچھیں ہمارا سارا نقصان ہے کیا وہ اسے ہوا یا ہمیں ہوا اسی وجہ سے کہ ہم سب ایک دوسرے کے معاملے میں چپ بیٹھے ہوئے کہ یہ اس کا معاملہ ہے یہ اس کا معاملہ ہے اور جو اس کا معاملہ ہوتا ہے جیسے عبادت کہتے ہیں تو اس میں ہم دخل اندازیاں کرتے ہیں کہ یہ تو تمہاری نماز نہیں ہو یا نماز تو ایسے ہوتی نہیں عبادت تو ایسے ہوتی نہیں اس میں دخل حالانکہ وہ اس کا ڈائریکٹ اللہ سے معاملہ ہے لیکن یہ معاشرے کا ہم وکیل کیا پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کرو کیا کچھ بڑھ جاتا ہے یہ معاشرے کا یہ نظام کا یہ انسانیت کا سب کا قتل ہے جس طرح ہم چپ ہو رہے ہیں ہمیں بولنے کی ضرورت ہے لوگوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے اور مقصد علاقے میں آج بھی سب جانتے ہیں دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پڑوس میں کیا پرابلم ہے پر آپ کو ضرور پتہ ہوگی آپ کو نہیں پتہ ہوگی گھر میں کسی ملازم کو پتہ ہوگی کسی نے پتہ ہوگا کہ آوازیں آتی ہیں مارپی ڈھوری ہوتی آپ جائیں نا پوچھیں سب خیریت ہے آواز آ رہی تھی لیکن آج کوئی نہیں پوچھتا ہر کسی کو اپنے اپنے کام سے مگر جب پھر آپ کے انسا آوازیں آتی ہیں پھر وہ بھی تو نہیں پوچھتا پھر پرابلم تو دونوں طرف ہونی ہے ایک آگ لگی ہے آپ سمجھ رہی ہیں کہ بس وہ ادھر لگی ہے آگ تو پھر پھیلتی ہے پھر یہ ہم سب کو لپیٹے میں لیتی ہے تو ہم لوگ آگے بڑھیں اور بینہ کسی اس کے آگے بڑھیں غیر ضروری ہم درد بھی نہ بن جائے غیر ضروری دشمن بھی نہ بن جائے مقصد لوگوں کو محفوظ کریں اچھا بھائی جھگڑے ہو جاتے تھوڑی حل کے حواظ کر کے لڑو مسئلہ حل کروانے کی کوشش وہ ایک بچی ہماری جو تھی جس کو اسلام آباد میں مارا تھا جس کا میاں بھی بند ہے ابھی میاں نہیں وہ فرینڈ جو تھا وہ کیا تھا نوکر نے بھی آنکھیں بن کر لی کیوں کیونکہ وہ طاقتور لوگ تھے اور کیوں وہ آج تک پھسا ہوا ہے وہ صرف سوشل میڈیا پہ نور مقدم کیا بات نور مقدم پرنٹ میڈیا ہو آپ کا الیکٹرونک میڈیا ہو ان لوگوں کی سپورٹ سے وہ بچی جو تھی زینب اس کو سزا ہمارے قانون نے نہیں گھی اس کو سزا آپ لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے تمام میڈیا کو کہ اس کو چھوڑا نہیں جب تک اس کے قاتل کو سزا موت پر نہیں لے گا چھوڑا نہیں تو یہ رول ہم لوگ بھی آپس میں ادا کر سکتے ہیں اس میں میڈیا بھی ہمارا ساتھ دے گا ایک پبلکلی طور پہ علاقائی طور پہ ہم علاقے میں یہ تو پتا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی فلان کے ساتھ ہے اس کی بیٹی فلان کے ساتھ ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تو جو چیز پتا ہے نا اس کو ہم نے ہونا چاہیے وہ اسے چھوڑ دیا جو نہیں پتا ہونا چاہیے اسے ہم نے اپنے پاس رکھتے اور تماشے بناتے بس ہم اچھا سارے بھی آپ کے پاس اتنی سٹوریز آتی ہے خواتین کی اتنی دکھی خواتین آتی ہے اپنی اپنی کہانیاں لے کے آپ نے کیا دیکھا ہے تو چونکہ اویرنیس بہت بڑھ گئی ہے ہم بار بار کہتے ہیں جی کہ خواتین نواز اٹھائے ہیلپ لائنز قائم ہو گئی ہیں ڈیفرنٹ ادارے ہیں جو کہ خواتین کو تحفظ فرام کرتے ہیں کیا وائلنس میں کمی آئی ہے یا یہ ریشو بڑھ گیا ہے اچھا میری نگہ سے دیکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں تو نہ کمی آئی ہے نہ بڑھا ہے ایشو یہ ہے کہ آج ہم اتنے تیجی سے خبر پھیلا دیتے ہیں آج ہمارے تک اتنی تیجی سے خبر آ جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے تو یہ سب کچھ تھا ہے اور جب تک وہ قانون کی کتابیں نہیں کھلیں گی یہ رہے گا تو ہمیں قانون کی کتابیں کھلنے کی ضرورت ہے پولیس کا خاص طور پر رول اچھا کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر دیکھیں ایک کام تو آپ کر سکتے ہیں اگر ایک عورت کمپلین کرتی ہے تو آپ فوری اس کو گھر میں جائیں اور اس کے میاں کو وہاں سے ہٹا دیں پابند کر دیں کہ آپ اس حدود کے اندر جیسے انٹرنیشنلی چیزیں ہوتی ہیں اس حدود کے اندر نہیں آئیں گے پھر آپ کی مرضی ہے اگر وہ عورت اتنی بری ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے معاملات ہی ختم کر دیجئے اور اگر بری نہیں گیا آپ غلطے تو آپ اپنے اندر احساس پیدا کر لیں کہ مجھے اس سے برا نہیں کرنا آپ اگر رات تین بجے چار بجے مار پیٹ کے اس کو کپڑے پھاڑ کے بن چپلوں کے بن پٹے کے اس کو باہر کھڑا کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں تو سوچیں تو صحیح وہ کدھر جائے گی اور پھر ہوگا کیا پھر اس کے ساتھ تو آپ اگر نکل جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ جا کے میں بھی سو جائیں گے کسی فتبات پہ بھی سو جائیں گے اور کچھ ایسا برا نہیں ہوگا آپ سے پھر صحیح ہے ٹھیک ہے ساری میں بہت چک رہا ہوں ایسا موجود تھے گفتگو کر رہے تھے گفتگو کر دیتے ہیں